ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو لپناٹ کر کے بتاؤں گی وہ بھی ویسٹ مٹیریل کے ساتھ یہ میں نے ایک کنٹینر لے رکھا ہے جس کو میں سیزر کے ہیلس سے اس میں چھیت کروں گی اس کے دونوں سائیڈ جس سے کہ ہم اس کو ہینگ کر سکیں تو میں نے پہلے اس کی دھکن کو چھیت کر لیا ہے دھکن کو فارنا نہیں ہے ایسی چھیت کر لینا اور اس کے پیچھے وارے سائن میں بھی سیم ایسی جلا کے چھیت کر لیں گے آرام سے چھیت ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا بچ بچا کے آپ کر لیجے گا اور اس کے بعد میں نے پٹی لیا ہے اور پٹی میں میں گلو ملا رہی ہوں اور گلو کے بعد میں وائٹ ایک لیرک کلر اس میں ملا رہی ہوں جس سے کی وائٹننگ اس کا بنا رہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم ایک اچھا سا گول بنا لیں گے جسے اس پہ لگ سکے اور پہلی بار میں ہی نہیں لگ پائے گا اس لئے ہمیں دو یا تین لیئر اس پہ لگانا پڑے گا دیکھئے اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے اتنا پتلا گول رہے گا تب جا کے لگ پائے گا دیکھیں فرسٹ آئی میں اچھے سے نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو کم سے کم دو تین لیئر کرنا ہوگا جب تک کہ ایک تم پلین سرفیس اس کا نہ ہو جائے چک نہ اور پلین سرفیس نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو ایسی کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو یہاں پہ ایک اور پوٹ کو بھی اپنے کلر کر لے رہی ہوں اور اس کو سندھا ڈیزائن بناؤں گی یہ میرا منی پلانٹ کا پوٹ ہے جس میں میں وہی سیم جو میں نے جیسو بنایا ہے پٹی کا اور گلو کا وہ میں لگا رہی ہوں اور دیکھیں سوپ جانے کے بعد میں اس پہ سیکنڈ لیئر بھی چڑھا دے رہی ہوں کہ فرسٹ لیئر پہ بہت اچھا نہیں ہو پایا تھا تو سیکنڈ لیئر بھی اسی پوٹی سے جو ہم جیسو بنایا ہے اسی سے ہم کر دیں گے اور اس کا جو ڈھککن ہے نا اس کو بھی اچھے طریقے سے چارہ طرف سے کور کر دیں گے پینٹ سے تو یہ ہو گیا اور اندر کی طرف کو بھی ہم کو پینٹ کر دینا ہے تو کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑنا یہ ہم کو دھیان رکھنا ہے اب ہم جو پوٹی ہے اس میں تھوڑا سا پانے ڈار کے ایک ٹائٹ ڈو اس کا ریڈی کریں گے دو طریقے سے آپ کو بتاؤں گے جو لپن آرٹ ہے اس کو بنانا تو ایک فرسٹ یہ طریقہ ہے اور اس کے بعد جو میرا تب تک سوپ کیا ہے سیکنڈ لیئر تو اب دیکھیں اس کا پلین بہت اچھا سرفیس ہو گیا تو اس پہ میں پیکاک کلر بناوں گی پیکاک کلر کے لیے بلو یلو اور وائٹ کلر کو میکس کر دیں گے تو پیکاک کلر بن جائے گا تھوڑا یلو زیادہ رہے گا اور اس کو اچھے سے ہم پینٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ میرا یہ پوٹ بھی پینٹ ہو رہا ہے تو میں دو طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ لپناٹ بنانے کا پہلے تو ہم اس پہ نیسان لگا لیں گے جہاں جہاں ہم کو بنانا ہے تاکہ ہم کو چپکانے میں پرابلم نہ ہو اس کے بعد یہ گلو لگائیں گے اور جو میں نے رول بنایا تھا اس رول کو اس پر ہم کو چپکا دینا ہے ایک تو یہ اور دوسرا کیپ والا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گے دیکھیں کیپ سے کتنا چیز نکل رہا ہے اب گلو لگا کے میں آپ کو کیپ کے بینہ جو رول میں نے بنایا تھا اس رول سے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میرا رول جو ریڈی ہے پوٹی کا اس کو میں اس پر چپکاؤں گی اور یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھوڑا سے اس میں ہے کہ موٹا پتہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بار پریکٹس ہو جائے گا تو موٹا پتہ نہیں ہوگا اور یہ جلدی تھوڑا ڈرائی ہے کیپ والے کے پیچھا تو جلدی سوک جائے گا تو جب تک میرا پوٹی سوک رہا ہے تب تک میں اپنے جو پوٹ ہے اس کو ریڈی کر لیتی ہوں میرے پاس بلاوش کا گوٹا پڑا ہوا تھا گلو لگا کے سارے میررز پر چپکا دوں گی اور یہ کتنا پریٹی لگ رہا ہے آپ دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے فرینڈز یہ دیکھیں پوٹی سوک گیا ہے تو اب میں اس پر تھوڑا سا ڈیزائن بڑا رہی ہوں اور اس پر میررز لگاؤں گی میں اور لیکن میرر لگانے سے پہلے اس کا بیس جو تھوڑا سا پوٹی کرنے سے گندہ ہو گیا تھا تو میں اس پر ایک بار پھر سے اس کو پینٹ کر کے کلیر کر رہی ہوں اور ڈرائی ہونے کے بعد میں اس پر میرر چپکا ہوں گی میں نے فلپ کارٹ سے یہ میرر مانگوائے تھے دیکھنے میں تھوڑا اس ٹائم تو بڑا لگ رہا تھا لیکن اس سے چھوٹا دیا ہے پھر بھی اچھا ہے تو یہ راؤنڈ والا میرر میں سارے جگہ پہلے چپکا لوں گی اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس کو لے کے کیونکہ دیوالی آ رہا ہے اور مجھے اس کو ہر حالات میں دیوالی سے پہلے ریڈی کر لینا ہے تو پہلے بیچ میں میں نے گول والے میرر لگا ہے اور اس کے بعد کنارے پہ میں چھوٹے چھوٹے میرر لگا رہی ہوں یہ پینٹنگ ٹول ہے اس کے ہیل سے لگا رہی ہوں اس کو اٹھانے کے لیے پہلے پینٹنگ ٹول میں گلو لگا لینا ہے اس کے بعد اس سے جسٹ اٹھا کے لگا دینا ہے بہت اچھی طرح سے چپک کر جائے گا اور آپ جیسے منچہ ہی ڈیزائن بنا سکتے ہیں مجھے یہ ڈیزائن بہت پسند آ رہا ہے میں نے دو دو کی گاب پہ اس کو بنایا ہے اور یہ دیکھی کتنا پرٹی لگ رہا ہے اور اس کو جب لٹکائیں گے اور جب یہ گھومے گا تو چمکے گا میرا رسیل اس کا چار چاند لگانے والا ہے اور فرنس جو ساری کا میرا گھوٹا بچا تھا میں اس کے ماؤت پہ لگا دے رہی ہوں جسے یہ ایک دم فینشنگ والا لک آئے گا اور یہ دیکھی کتنا پرٹی لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا جو ڈھکن تھا اس پہ بھی میں نے میرر لگا کے دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے میں پورا آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور جو اس کو کیپ پہ میں نے جو ڈیکور کیا تھا وہ بھی کتنا سندر لگ رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ہلا کے دکھاتی ہوں جب یہ جھومے گا تو کتنا سندر لگے گا واؤ it's looking so 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 beautiful amazing تو ایک بار آپ جرور اسے بنائیے گا پروس مٹیریل سے بنا ہوا ہے اور جسٹ امیزنگ لوگ اور اس کے بعد یہ پورٹ جو میں نے بنایا ہے اس کا بھی میں فائنل ریکارڈنگ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں آپ اپنے کچھن میں رکھی چاہے دروئنگ روم میں رکھی and please like share and subscribe and press the bell icon for next time